فریال تالپور نے گرفتاری کے قدشے کے پیشن حضر نیب کے نئے نوٹس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے فریال تالپور نے درخواست میں استعداد کی ہے کہ زمانت قابل از گرفتاری منظور کی جائے مزید جانتے ہیں نوائندہ اسلام آباد حسیب ملک سے حسیب بتائے گا درخواست نے کیا استعداد کی گئی ہے شکریہ نیب کی جانب سے نئے جاری ہونے والے نوٹس کے مطابق جہاں سابق صدر آصف علی ذرکاری کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک مرتبہ پھر رجوع کر لیا ہے اور اس میں درخواست دائر کی گئی ہے فریال تالپور کی جانب سے اور اس میں استعداد کی گئی ہے کہ زمانت قابل از گرفتاری جو ہے ان کی وہ منظور کی جائے جسکہ فریال تالپور نے درخواست میں چیئرمن نیب کو بھی فریق بنایا ہے فریال تالپور نے جالی بینس اکاؤنٹ کی اس میں 29 اپریل تک عبوری زمانت حاصل کر رکھی ہے اس سے پہلے بھی سابق صدر آصف علی ذرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی جانے سے ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا گیا تھا جس میں انہیں ایک مرتبہ پہلے 10 اپریل تک زمانت قابل از گرفتاری کے اوپر ابوری زمانت ان کی منظور کی گئی تھی جس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر انہیں 29 اپریل تک زمانت قابل از گرفتاری ابوری زمانت ان کی منظور ہوئی بھی ہے اور اس کے بعد جالی بنک اکاؤنٹ کیس میں نیب راولپنڈی نے کل 11 بجے فریال تالپور کو طلب کیا ہے